موسیقی نمسکار آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو بہت سے ایسے ٹیلی فون آتے ہیں موبائل فون پہ کہ آپ فلان تاریخ تک اپنے موبائل کو آدھار سے لنک کروا دیجئے ورنہ آپ کی سرویس ختم ہو جائے گی اب یہ جانے کس نے بات پھیلا دی ہے کہ یہ منڈیٹری ہے ضروری ہے قانونی ہے کہ موبائل کو بھی لنک کرنا ہے آدھار سے بینک اکاؤنٹ کو بھی لنک کرنا ہے بینک بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو کرنا ہی پڑے گا موبائل کمپنیوں کو تو فون ہی آ رہے ہیں آپ کو کرنا ہی پڑے گا یہ کہاں سے ان لوگوں کو پتا چلا ہے یا کس کا حکم ہے یہ اس پر ستیتی سپشت نہیں تھی ابھی تک سپریم کورٹ میں ہیرنگ چل رہی ہے سنوائی چل رہی ہے اور آج 26 اپریل ہے 26 اپریل 2018 ہے کل بھی سنوائی ہوئی تھی کل سپریم کورٹ نے صاف صاف کہا تھا that it had not ordered mandatory linkage کہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں ہے کہ آدھار کارڈ کو لنک کیا جائے موبائل فون وغیرہ سے اور سرکار نے اس کو misinterpret کیا ہے غلط سمجھا ہے یا غلط لیا ہے یا غلط معنی نکالے ہیں جو اس کا order تھا 6 فروری 2017 کا دراصل ایک سنستہ ہے لوک نیتی فاؤنڈیشن اس نے پی آئیل فائل کی تھی کہ اسی بات کو لے کر کہ آدھار ضروری کیوں ہے یا کیوں نہیں کیوں ضروری ہو فون کے ساتھ بھی لنک کر دیا میرے بینک اکاونٹ کے ساتھ بھی لنک کر دیا سب کچھ لنک کر دیا میری آنکھوں کی پتلیوں بھی لے رہی ہیں اور میری جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی لے رکھے ہیں اس سب کی کیا ضرورت ہے تو اس کے جواب میں بینچ نے تب جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا اور جو آپ بتایا ہے پھر جو آج کے لہرینگ سل رہی ہے in fact there was no such direction from the supreme court but you took it and used it as a tool to make آدھار mandatory for mobile users supreme court کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی کی موبائل فون کے ساتھ آدھار کا جوڑنا ضروری ہے یا بینک اکاؤنٹ کا جوڑنا ضروری ہے یہ آپ لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکالا ہے یہ چیف جسٹس آف انڈیا جو ہیں وہ اس بینچ کی اگوائی کر رہے تھے جس میں جسٹس دیوائی چندرچوڑ ہیں جسٹس ارجن کمار سیکری ہیں جسٹس ایم کھانویلکر ہیں جسٹس اشوک بھوشن ہیں اور سپریم کورٹ کا کہنا ہے جانکاری ہے ہمارے پین کارٹ کے ذریعے سے ہماری تمام جانکاری ان کے پاس ہیں ڈرائیونگ لائسنس کے ذریعے سے ہماری فوٹو ان کے پاس ہے تو آدھار بھی ایک ہو سکتا ہے ایسا کہا تھا مکل رہدکی نے اس کو موبائل کمپنیوں نے اور بینکوں نے بکول سپریم کورٹ سرکار کی شہ پر ایسے پھیلا دیا کہ آدھار بہت ضروری ہے اب آدھار ضروری نہیں ہے بلکل بھی ضروری نہیں ہے جب تک سپریم کورٹ کا آخری فیصلہ نہیں آ جاتا راکیش بیویدی ہے جو آدھار کی طرف سے پیروی کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے تو سپریم کورٹ نے ان کو کہا the court merely recorded the AG submission that an effective program for the same would be devised at the earliest and the process of identity verification will be completed within one year تب attorney general نے یہ کہا تھا کہ ایک ایسا program بنا دیا جائے گا جتی جلدی ہو سکے گا جس سے لوگوں کی جو identity ہے جو پہچان ہے وہ verify ہو سکے اس کی تصدیق ہو سکے اور یہ سال کے بیتر بیتر کر لیا جائے گا انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا تھا کہ آدھار ہی ضروری ہوگا attorney general نے یہ کہا تھا کہ آدھار بھی ہو سکتا ہے انہوں نے ہی بنا دیا mobile company نے اور بینکوں نے وہ بھی سرکار کے مطلب دبے چھپے اشارے پر کہ آدھار کے ذریعے سب سوچ نہ لے لو یہ روی شنگ کے پرساد ہیں ہمارے منطری 10 ستمبر 2017 کو انہوں نے tweet کیا as per supreme court orders one has to link the mobile number with آدھار by February 2018 یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کو سمجھ نہیں آئی ہے منطری مہودے کو یہ غلط جانکاری دے رہے ہیں منطری ہو کر بھی میں repeat کرتا ہوں 10 ستمبر 2017 کوئن کا tweet ہے as per supreme court orders one has to link the mobile number with آدھار by February 2018 جبکہ supreme court نے صاف کہا ہے کل بھی کہا ہے آج بھی کہا ہے کہ supreme court کی طرف سے ایسا کوئی ندریش نہیں کیا یہ سرکار کی طرف سے نجنگ ہوئی ہے mobile companyوں کو بھی بینکوں کو بھی ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اسے ضروری بنائیے لہٰذا آپ کو اس طرح کے ٹیلی فون آتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے mobile کو آدھار کے ساتھ لنک نہیں کیا تو آپ کی services ختم ہو جائیں گی بلکل جیسے بینکوں سے فون آتے ہیں یا بینک والے کہتے ہیں کہ آدھار سے لنک کیجئے روی شنکر پرساد یہاں نہیں رکھتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں 10 ستمبر 2017 کا جو ہے اس کے آگے وہ ایک اور tweet کرتے ہیں ییس that's a supreme court order you need to link your mobile number with آدھار روی شنکر پرساد جی ذرا یہ دماغ کی کھڑکیاں کھولی اپنا گیان درست کیجئے supreme court نے خود کہہ دیا ہے کہ اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا تھا اور آدھار کا غلط استعمال کیا ہوتا ہے اس کے ایک جانکاری سامنے آئی ہے ایک لاکھ چونتے زار بھارتیوں کا آدھار کا ڈیٹا لیک ہوا ہے آندھر پردیش گورنمنٹ ویب سائٹ سے ایک لاکھ چونتے زار یہ وہ لوگ ہیں جن کو آندھر پردیش ہاؤسنگ کورپریشن کا فائدہ ملا ہے اس کی طرف سے مکان ملے ہوں گے یا اور فائدے ملے ہیں تو ان کی ساری جانکاری لیک ہوئی ہے کوڈالی شریف نواز ہیں آندھر پردیش سرکار کے ہی سائبر سیکیورٹیٹی ریسرچر ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ آدھار ڈیٹا لیک ہوا ہے بینک اکاؤنٹ انفرمیشن جس میں آئی ایف ایسی کوڈ ہوتے ہیں آئی ایف ایسی کوڈ میں آپ کو بدلو کیا ہوتا ہے انڈین فینینشل سسٹم کوڈ یعنی جو برانچ ہے اس کی پہچان تک ہوتی ہے کہ آپ کو کس برانچ سے کتنا پیسہ آپ نے نکالا کس برانچ کے کس اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ گیا وہ جو چیک آیا تھا ہاں وہ کونسی کونسے بینک کی کونسی برانچ سے آیا تھا یہ کوڈ ہوتا ہے یہاں تک لیک ہو چکا ہے ایک لاکھ چونتے زار سبسکرائبر کا جس کی جانکاری آئی ہے جہاں جہاں ابھی جانکاری نہیں آئی ہم نہیں جانتے کہاں کہاں لیک ہوا ہے اور اس کے علاوہ دیجٹل جیو ٹیگڈ پبلک ڈیٹا بیس ہے یہ سرچیبل بہر ریلیجن این کاسٹ آپ کو دھرم کے آدھار پر بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے اور آپ کی جیو پولیٹیکل لوکیشن کہ آپ کا گھر کہاں ہے وہ بھی ممکن ہے اگر آپ کا آدھار ڈیٹا لیک ہو جائے آپ کو جاتی کے حساب سے بھی ٹریک کیا جا سکتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں پھر گزرے گزستہ سالوں میں جب سکھوں کا قتل عام ہوا تھا ڈلی میں سنچوراسی میں تو وہ بہت ہی کروڈ فارم تھی جو لوگ مارنے آ رہے تھے سکھوں کو وہ سکھ بہت سے بچ گئے تھے انہوں نے صرف نیم پلیٹ ہٹا دی تھی لیکن گزرات کے جو دنگے ہوتے قتل عام ہوا تھا دوزار دو میں گودھرا کے بعد اس میں تو جو مارنے آئے تھے جو دنگے کرنے والے آئے تھے وہ الیکٹورل رولز کو لے کر آئے تھے مسلم گھروں کو آڈنٹیفائی کرنے کے لیے اب آدھار اسی کا ایک بہتر روح بن جاتا ہے اگر لیک ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا ابھی تک کہ آپ کو موبائل فون جوڑنے ہیں یا اپنے بینک کے خاتے جوڑنے ہیں یہ سرکار کی انعپچارک نجنگ ہے انعپچارک مطلب تھوڑا پش کرنا ہے بینکوں کو بھی اور موبائل کمپنیز کو بھی اس سے صافدان رہی ہے آپ منع کر سکتے ہیں آپ سے کوئی بھی کہے کہ آدھار دکھائیے سم کارڈ لینے سے پہلے تو وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے آپ سے کوئی بھی کہے بینک اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے آدھار دکھائیے لنک کیجئے وہ بھی غیر قانونی کام ہے اتنا آپ سمجھ کر سلیں یہ صرف سرکار نے سپریم کورٹ نے کچھ کہا سرکار نے اپنے آتی اتصاہ میں یا کسی اور نیت سے اس کو آگے بڑھا دیا ہے جب سے سرکاری آرڈیننس لائی ہے کہ بارہ سال سے کم کی عمر کی کسی بچی کے ساتھ اگر بلاتکار ہو تو اس کی سزا موت ہوگی اس پر بہت سارے وچار سامنے آ رہے ہیں کہ ایک طرح سے یہ ہتیا کو بھی بڑھا ہوا دے گا کہ جو بلاتکار کرتا ہے بارہ سال سے کم کی بچی کے ساتھ اسے معلوم ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے سزائے موت تو ہونی ہی ہے اس لیے ایویڈنس مٹا دو ثبوت ہی مٹا دو قتل کر دو اٹھارہ سال سے کم نابالک جو ہے اس پر بھی یہی بات لاغو ہوتی ہے حالانکہ سزائے موت نہیں ہے عمر قید ہے لیکن ایویڈنس مٹانے کے لیے ہتیا کر دو تو اس طرح کی جو قانون ہیں یہ ہتیا کو بڑھاوا دیں گے ثبوت مٹانے کو بڑھاوا دیں گے ایسا بھی پایا گیا ہے ایسے بھی وچار سامنے آئے ہیں ایک ہسٹورین ہے اتحاسکار ہیں جنہوں نے قریب دس سال انگلیند کے مشہور سکوٹلینڈ یارڈ کے ساتھ کام کیا ہے بھارتی ہیں ان کا نام ہے انتھنی کھچیورین یہ لندن میں بھی رہتے ہیں اور کلکتہ میں بھی رہتے ہیں ان کے مطابق انہوں نے ہمارے لئے کچھ کیا ہے کام ان کے مطابق انڈیا's criminal justice system cannot be trusted with the death penalty کہ جو سزائے موت ہے بھارتیہ criminal justice system جو ہے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ بہت ویویق سے سزائے موت کا استعمال کرے گا اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پہلا جو پہلا کارن تو یہ ہے کہ جو ہمارا criminal justice system ہے وہ antiquated and untrained structure ہے بہت پرانا ہو چکا ہے انگلیزوں کے زمانے کا بنایا ہوا ہے اور جو لوگ اسے چلا رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ سزائے موت جیسی سزا اتنی بڑی طاقت کہ کسی کی زندگی اس سے لے لینا اس کے لئے ان کے دماغ well nourished ہوں trained ہوں ان کو ایسی خوراک ملی ہو کہ تمام element سے تمام پہلیوں سے اس پر سوچ پائیں وہی ویویق کی بات بھی آتی ہے اور گیان کی بات بھی آتی ہے دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ دو سو سال پرانے قانون ابھی بھی ہمارے ہاں چل رہے ہیں تیسرے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو criminal justice system ہے اس میں لوگوں کی کمی ہے انڈر سٹافٹ ہیں جو یوگ لوگ ہیں کابل لوگ ہیں جو اس طرح کے اتنی بڑی طاقت کو ہینڈل کر پائیں ان کی کمی ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے کہ ایک ٹانگا چلانے والے کو آپ ٹینک چلانے کو دے دیں یا جس کو سرکار چلانے نہیں آتی آپ پورا سرکاری مشینری اس کے حوالے کرتے تو انڈر سٹافٹ بھی ہیں اور انٹرین بھی ہیں ہماری جو جیلے ہیں وہ انڈر ٹرائل سے بھری پڑی ہیں ایک موٹسیکل کا ویجیابن آتا تھا فیل اٹ شٹ اٹ فگیٹ اٹ وہ پیٹرول کے بارے میں تھا ہمارے جیلوں پر یہ بات لگو ہوتی ہے کہ جیلوں کو بھرو تالہ لگاؤ اور بھول جاؤ انڈر ٹرائل پندرہ پندرہ بھوٹ عدالت کی شکل تک نہیں دیکھی لیکن پندرہ سال بیس سال جیل میں بٹا دی جاتے ہیں پھر لیول پولیس آفیسر ہوتے ہیں جو لیول جن کا رینک نیچے ہوتا ہے وہ رشوت خوری اور دوسرے پرلوبنوں میں آجاتے ہیں لیول انہیں کہا ہے پیسے ہائی لیول بھی آتے ہیں ہم تو صرف لیول نہیں کہیں گے آئی ایس لیول پولیس آفیسر بھی آتے ہیں جو پرلوبنوں میں آتے ہیں جن کے بچے باہر پڑھتے ہیں فیس کو یور دیتا ہے رشوت بھی لیتے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ مطلب جو پولیس کا جو تنتر ہے that is vulnerable to bribing رشوت خوری چلتی ہے یہ سب جانتے ہیں تو ایسے معاملوں جان سزائے موت کا کیس ہو کیا بھروس کیا جا سکتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مالک ہیں سیاسی مالک ہیں آج تک ہمارے مالک بن کر بیٹھتے ہیں بھورے انگریز جنہیں کوکوناٹ کہتے بھورے ہیں سکن کا رنگ اندر سے انگریز کی ترہ کام کرتے ہیں یہ جتنے ہمارے مالکان ہیں ہمارے سرکار ہیں یہ IPS اور IAS کو پیادوں کی طرح استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی ہو جاتے ہیں اکہ دکھا چند ہی لوگ ہوتے جن کی ریڑ کی ہڈی ہوتی ہوتی ہماری بیروکرسی ہماری پولیس پلائنٹ ہے پلائنٹ مانے اس کو جہاں جھکانا ہے جھکا دو وہ حکم کی غلام ہے تو ہمارے جو نیتہ ہیں جب سرکار میں آتے ہیں ان کے پاس اتنی بڑی طاقت آ جاتی ہے اور پھر وہی بات کہ کسی کو جان دے نہیں سکتے لیکن جان لینا ایک ایسی بڑی طاقت ہے اس کے لیے جو ہمارا انڈین کریمینل جسٹس سسٹم ہے وہ ابھی اس لائق نہیں ہے اس میں بہت خامیہ ہیں نامسکر آپ دیکھ رہے تھے جنگن من کی بات ہماری آپ سے ایک بار پھر التجا ہے کہ آپ یوٹیوب پر جائیں اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو چھوٹی گھنٹی بنی ہوئی ہے اس کو دبا دیں تاکہ جب بھی جنگن من کی بات کا نیا ایڈیشن آئے وہ آپ تک پہنچ جائے جو آفتے میں چار دفعے آتا ہے منگل بار بدوار ویروار و شکربار